بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان اور کوئی گھر میں آلو کے سموسوں کی ریسپی اور آلو کی کچوری آپ اس کو شام کے ٹائم میں سنیک کے طور پر مہمانوں کے لیے اس کو جھٹ پر تیار کر سکتے ہیں تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور آپ کی ریسپی فوراں من کے تیار ہو جاتی ہے اور ہائیجینک آپ گھر پہ ہی مزیدار آلو کے سموسے بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں تو ریسپی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے جس میں آدھا ٹی سپون یہاں پہ نمک اور ون پور ٹی سپون اچوائن کو ہاتھ پہ رگڑ کرنی شامل کر دیا ہے اور ٹو ٹی سپون یہاں پہ گھی شامل کر رہی ہو ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس پہ پانی شامل کریں گے تو پانی یہاں پہ ہمارا تقریباً فور سے فائف ٹی سپون کے برابر اس میں ایڈ ہوا تھا اور یہاں پہ ہم نے میدے کی ڈو جو ہے وہ بلکل سوف کرنی ہے اور اس کو اب ہم ڈھک کے دس سے پندہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے یہاں پہ دو سے تین نالو لیے تھے جن کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا ہے اور یہاں پہ میں چیٹر چیز شامل کر لیوں اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں ونہا آپ اس کو اسکپ کر دیجئے تو یہاں پہ میں نے اس میں چیز سموسے بنا رہی ہوں اور اب یہاں پہ ہم کچھ سپائسے شامل کریں گے تو یہاں پہ ون پوٹ ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر ہے ہاف ٹی بل سپون کٹی ملال مرچے ہے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے ون ٹی سپون یہاں پہ زیرے کا پاورڈر ہے اور نمک حضبے ضرورت اس میں شامل کر دیا ہے تو آپ مرچوں کو اپنی محساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اس پائسز کو تو جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو اور یہاں پہ ون ٹی سپون یہاں پہ چاہت مسالہ بھی شامل کیا ہے یہاں پہ ڈو کو ایک دفعہ اور میں اچھی طرح سے رگڑ کے تھوڑا سا اس میں ڈرائی میدہ شامل کر کے اس کو ایک دفعہ اور سے مکس کر لوں گی اس کے بعد چھوٹی چھوٹی یہاں پہ بالز جائیں وہ کٹ کر لوں گی تو آپ اپنے ساموسے چھوٹی یا بڑے سائز کے بنا سکتے ہیں میں سمال سائز ساموسے بنا رہی ہوں اس لیے چھوٹی چھوٹے کٹ کی ہیں تو تکیبن یہاں پہ ایک کم میدے میں ہمارے چھے سے ساتھ ساموسے بن کے تیار ہو جائیں گے تو یہاں پہ ایک پیڑے کو میں نے لے لیا ہے اور اس کو یہاں پہ تھوڑا سا ڈرسٹ کر کے میدے کو اس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے یہاں پہ ہم نے ساموسے کا شیپ بنانے کے لیے میدہ جو ہے وہ لمبائی میں بیلنا ہے اس کو بیچ میں سے کٹ کریں گے تو ایک میں سے ہمارے تقریبا دو ساموسے بن کے تیار ہو جائیں گے اس مال سائز کے تو یہاں پہ ہم اس کو ساموسے کا شیپ دے دیتے ہیں تو آپ نے اس کو کون کی شکل بنانی ہے بلکل اس طرح سے اور بنانا بہت آسان ہے اس کے بعد جو ہم نے آلو کا بکشت تیار کر کے رکھا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ساموسوں میں پیاس اور ہری مرچے اور دھنیا پودینہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ میں اپنے بیٹے کے لیے بنا رہی تھی جس کو مرچے اور دھنیا پودینہ زیادہ پسند نہیں ہے تو اس لئے میں نے سکیپ کر دیا تھا تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب جائے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں چاپ کی ہوئی پیاس اور باری کٹی ہوئی ہری مرچے بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ایک دوسرے سٹائل کے کچوری ہم بنا رہے ہیں آلو کی کچوری تو آپ اس میں اسی طرح سے اس کو مکس کر دیجئے اس کے بعد اس کو اس طرح سے شیف دے دیجئے تو یہ بھی بن کے بہت اچھی اور مرزدار خستہ تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم تمام جو پیسے ہیں ان کو کٹ کر کے ڈیفرنٹ شیف میں ہم سموسے کٹ کر لیں گے اور بنا لیں گے اس کی فیلنگ ڈال کر تو آپ اپنی مرزی کے حساب سے اپنی فسند کے مطابق اس کے شیف دے سکتے ہیں تو یہاں پہ بس تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو اچھی طرح سے لوگ کرنا ہے تاکہ ہمارا جو سموسا ہے وہ فرائی ہوتے وقت کھلنا جائے اور بیٹر اس کے اندر جو مکسچر ہم شامل کریں گے اور ساتھ میں ہی میڈیم ڈو لو فلیم پہ ہم نے آئل کو جو ہے وہ گرم ہونے ڈگ دیا تھا تو آپ سموسے فرائی کرتے با ایک دم تیز گرم آئل میں نہیں ڈالیے گا ورنہ اندر سے آپ کے سموسے جو ہے وہ پکیں گے نہیں اور کچھے کچھے رہ جائیں گے اور اوپر سے اس کا اچھا ڈارگ براؤن کلر آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں اتنا میڈیم آئل ہے اس کے اوپر ہم سموسے کو فرائی کریں گے تو یہاں پہ آپ ایک ایک کر کے سموسے ڈالتے چاہیے اور جب تک ہمارے سموسے فرائی ہو رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں تھنکیو سو مچ تو یہاں پہ ہم سموسوں کو فرائی کر رہے ہیں جب یہ ہلکے براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کے سائٹ چینج کر دیں گے آپ نے اس کی آج بلکل بھی تیز نہیں کرنی ہے میڈیوم ٹیو لو فلیم پہ ہم نے سموسوں کو فرائی کرنا ہے اور آخر میں اس کو اچھا گولڈن کلر دینے کے لیے سی سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا تیز آج پہ ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے سموسے الحمدللہ بہت اچھے اور خستہ بن کے تیار ہو رہے ہیں اور دیکھنے سے ہی آپ کو اس کا خستہ پتہ چل لہا ہوگا کیونکہ اوپر سموسوں کی اوپر جو ہیں وہ بابل سے بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سموسے جو ہیں وہ بہت خستہ تیار ہوئے ہیں پلکل بازار کی طرح اور یہ بہت کم کاؤس میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد سٹینر پہ نکال دیں گے تاکہ اس کا ایکٹر آئیل پہ وہ سارا نکل جائے اور اس کو آپ چاہیں تو پیپر ٹاول پہ رکھیں گے شکر الحمدللہ ہمارے سموسے بن کے تیار ہو گئے ہیں شام میں چائے کے ٹائم پہ آپ یہ بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اور کوئی مہمان اچانک آ جائے تو ابھی آپ جھٹ پڑ سموسے بنا کے یہ سرف کر سکتے ہیں بہت آسان اور کوئی ریسپی ہے ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ فوڈ پیشن ویلوگ کی طرف سے